خوش آمدید ناظرین سارا نیز شینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے نخلی اینٹی کرپشن بیورو کی اہددار بن کر ایک کرانہ دکاندار سے دس ہزار روپے کا متعلبہ کرنے والے دو شاتر مجرمیوں کو سیبر آباد پولیس نے کر لیا گرفتار تفصیلات کے مطابق پی اینٹی کولنی سنسٹی راجن نگر کے رہنے والے پینتالیس سالہ مجاہد مہیدین خادری اور غوث نگر بڑھلا گڑھے کے رہنے والے انچالیس سالہ محمد عبدالرحیم نے پرشانت نگر شیفران پولی میں موجود ایک کرانے کی دکان پر جا کر خود کو اینٹی کرپشن بیورو کے اہددار بتاتے ہوئے کرانہ دکان کا ویڈیو اور فوٹو کھینچنے کا ناٹک کیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے دس ہزار روپے کا متعلبہ کیا کرانہ دکاندار نے خوف زدہ ہو کر تین ہزار روپے دونوں کو دے دیئے اس چیز کے بعد بخایا سات ہزار روپے کی رخم ادا کرنے کا متعلبہ کرتے ہوئے بدماش مجاہد مہیدین خادری دکاندار کو حراسہ کر رہا تھا جس کے بعد دونوں بدماشوں کی حراسانی سے تنگ آ کر دکاندار نے اتاپور پولیس اسٹیشن میں دونوں بدماشوں کے خلاف ایک شکایت درش کروا دی جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مجاہد مہیدین خادری اور محمد عبدالرحیم کو گرفتار کرتے ہوئے جیل منتخل کر دیا گیا پولیس نے ملزمان کے خفزے سے دو موبائل فونز دو موٹر سائیکل اور پانچ آئی ڈی کارڈز کو بھی زفت کر لیا پیش ہے ہمارے نمائندے ریپورٹر محمد موسین کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تفصیلات سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں